بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احباب اسلامک سولیوشن چینل میں آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں آز کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آئی ایس آئی کے بارے میں انٹر سروسز انٹیلیجنس ایجنسی یعنی پاکستان کے خفیہ ادارے کے بارے میں کہ انہوں نے کس طرح سے آئی ایس آئی نے کس طرح سے مدد کرتے ہوئے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں اہم کردار ادا کیا جب پاکستان اپنا ایٹم بم بنا رہا تھا تب اس انتہائی حساس پروگرام سے امریکہ کی نظریں ہٹانے کے لیے کون سی جنگ کروائے جا رہی تھی مغرب اور امریکہ میں آئی ایس آئی کے بارے میں مشہور ہے کہ آئی ایس آئی کسی کے قابو میں نہیں آتی سپر پاورز کی نفسیات ہوتی ہیں کہ وہ ہمیشہ ترقی پذیر اور کمزور موالک کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنا محتاج بنا کر رکھتی ہیں تاکہ ضرورت پڑھنے پر انہیں بلیک کر کے یا وزور طاقت اپنی بات منوائے جا سکے یہاں یہ بات واضح رہے کہ امریکہ جو پینٹاگون اور واشنگٹن میں بیٹھ کر پوری دنیا کے امور دیکھتے ہیں یہ لوگ اپنی حتیل امکان کوشش کر چکے ہیں کہ پاکستان کو اپنی مرضی سے استعمال کیا جا سکے اور ان کے اس مقصد کی تکمیل میں آئی ایس آئی اور پاکستان آرمی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں مثال کے طور پر روس افغانستان جنگ میں امریکہ پاکستان کو افغانستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا جواب میں پاکستان میں امریکہ کو ہی روس کے خلاف استعمال کر لیا قومی روزنامہ جب سے بات ہوئی تو بی بی سی کے حوالے سے ای بھی لکھا گیا کہ روس افغان جنگ کی آرد میں آئی ایس آئی نے پاکستان کا جہری پروگرام مکمل کیا روس اور افغان جنگ کی آرد میں آئی ایس آئی نے پاکستان کا جہری پروگرام مکمل کیا جس پر امریکہ آج تک سر پیڑتا ہے امریکہ افغانستان کے جنگ جو سرداروں سے رابطے بڑھا کر مستقبل میں انہیں اپنے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا آئی ایس آئی نے یہ بھی ناکام بنا دیا اپنے زمینی حقائق کے مطابق آئی ایس آئی نے امریکہ کی سیاسی مداخرت کو پاکستان میں کبھی اعلانیاں اور کبھی خفیہ طور پر روکا پاکستان کے مخالفین کے لیے نظریہ پاکستان اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ یہ نظریہ پاکستان ہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان نہ صرف اندوستان بلکہ تمام غیر مسلم اقوام سے جداغانہ ہو کر اپنی الگ انفرادی شناخت بنائے ہوئے ہیں یہ انفرادی شناخت ایک طرف گلوبل عرم کے گلوبلیزم کے خواب دیکھنے والوں کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے تو دوسری طرف بھارت سے تعلقات کے لیے ایک حد مقرر کرتی ہے اس نظریہ کو مسخ کرنے کے لیے عالمی ستا کی کئی کوششوں کو ہمیشہ سے آئی ایس آئی نے ناکام بنایا امریکہ نے دنیا بھر کی اقوام کو یہ باور کروایا کہ پاکستان افغانستان کے اسلام پسند دہشتگردوں کو مدد دے رہا ہے آئی ایس آئی نے صرف ایک حرکت کی اور عالمی ستا پر اس تاثر کو عام کیا کہ گورے جن کو اسلام پسند دہشتگرد کہہ رہے ہیں وہ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں آئی ایس آئی نے دنیا بھر کو دہشتگردی انتہا پسندی اور جنگ اور آزادی کے درمیان واضح فرق بنا کر دیئے بلاخر دنیا کو تسلیم کرنا پڑا کہ نہیں بلکل ویسا نہیں جیسا امریکہ بتا رہا ہے کچھ پاکستان کی بھی سنو ریپورٹ کے مطابق یہی چار بھارت نے کشمیر کے حریت پسند جنگ جوہوں کے مطالق چلی اور کہا کہ پاکستان جیش محمد اور لشکر طیبہ کی دہشتگردوں کی برد کرتا ہے یہ آئی ایس آئی تھی جس نے بتایا کشمیر میں لڑنے والے بھارت کی بریت کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کے نیوکلئر پرگرام کے مطالق آرمی ستہ پر امریکہ اور یورپی یونین کے موالک نے اتنا شور مچایا کہ گمان ہونے لگا کہ دنیا ایک چلتے ہوئے ٹائم بم کے اوپر رکھی ہوئی ہے جو کسی بھی وقت پھٹے گا اور دنیا تباہ ہو کر رہ جائے گی اس کے علاوہ کہا گیا کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار انقریب دہشتگردوں کے قبضے میں چلے جائیں گے اور انگریز صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے یہاں یہ بات واضح رہے کہ آئی ایس آئی پاکستان کے دفاع کی پہلی اور آخری لائن ہے خدا نخواستہ اگر آئی ایس آئی کو درمیان سے اٹھا دیا جائے تو نہ آپ کا ایٹم بم محفوظ ہے نہ آپ کا نظریہ محفوظ رہتا ہے اور نہ ہی آپ کا جغرافیہ اور سرحدی وجود سلامت رہتا ہے آئی ایس آئی پاکستان کے دشمنوں کی جنجلاہت گوراہت اور نظامت کی علامت ہے پاکستان کے خلاف ہیلے بہانے کر کے نقصان پہنچانے والے اناثر جب اپنے مقاصد میں ناکام ہوئے تو روخ پاکستان سے ہٹا کر آئی ایس آئی کی جانب موڑ لیا آئی ایس آئی کے بارے میں اگر بات کی جائے تو آئی ایس آئی پاکستان کا خفیہ ادارہ ہے جو ازازانہ طریقے سے اپنے فرائز کو سر انجام دیتا ہے بطور پاکستانی اور غیرت مند قوم ہمیں اپنے اس مقدس ادارے پر بے پناہ اعتبار ہے اور قوم کا ہر محبے وطن اور غیور فرد خود کو آئی ایس آئی کا ایجنٹ تصور کرتا ہے آئی ایس آئی دنیا کی دوسری خفیہ ایجنسیوں کے مقابلے میں سب سے طاقب تر اور بہترین ادارہ ہے دنیا میں بہت سے ایسے خفیہ ادارے کام کر رہے ہیں جن میں امریکہ کی خفیہ ایجنسی سی آئی اے اسرائیل کی موساد بھارت کی راہ برطانیہ کی ایم آئی سیکس روس کی کیجے بی چین کی ایم ایس ایس وغیرہ شامل ہیں نہ صرف ہمارے دشمن اس بات سے حیران ہیں بلکہ اکثر سادل اور پاکستانی بھی سوچتے ہیں کہ امریکہ روس اسرائیل برطانیہ اور دیگر ترقیافت اور موالک ٹیکنالوجی اور معیشت کے لحاظ سے پاکستان سے کروڑوں درجے بہتر ہیں تو ان کی خفیہ ایجنسیوں کیوں ہی سب سے بہترین ہونا چاہیے نہ کہ پاکستان جیسے ایک غریب اور بدحالی کے شکار ملک کی خفیہ ایجنسی کو آئی ایس آئی کی بہترین ادارہ ہونے کے اس راج سے پردہ اٹھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم امریکہ اور دیگر ترقیافت و موالک کی طاقت اور ٹیکنالوجی کا خلاسہ کرتے ہیں امریکہ روس برطانیہ چین اور دیگر موالک فوجی اقتصادی اور جزید ٹیکنالوجی کے لحاظ سے دنیا کے مضبوط ترین کہلائے جانے والے موالک ہیں امریکہ روس چین اسرائیل اور دیگر موالک کے پاس جسوسی کے لیے ایسا سیٹلائٹ نظام موجود ہے جسے اگر ان کے بھوت یا فرشتے کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اس سیٹلائٹ اس قدر جدید ٹیکنالوجی سے لحظ ہیں کہ سینکڑوں کلومیٹر اور خلا میں رہتے ہوئے ان کے خفیہ ادارے ایک سیونٹی تک کو بہ آسانی اور بڑی نفاست کے ساتھ نہ صرف براہ راست دیکھ سکتے ہیں بلکہ ہر لمحہ اس پر نظر بھی رکھ سکتے ہیں ریوٹرائز نظام ہے جس کے بطالت وہ پوری دنیا میں استعمال ہونے والے کمپیوٹرز کو بہ آسانی مونیٹر اور ہیک کر سکتے ہیں موائل فون انٹرنیٹ اور دیگر تمام ٹیلی کمیونیویشن کے لیے پروگرام پوری طرح سے ان کی مٹھی ہوئے ہیں وہ ان کی مدد سے جب چاہیں اور جس کی چاہیں بہ آسانی جاسوس ہی کر سکتے ہیں امریکہ نے جاسوس تیاروں کے معاملے میں سویت یونین یا روس جیسے ترقی آفتہ ملک کو بھی کہیں پیچھے چھوڑ دیا ان کی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے تیاروں کے حوالے سے خفیہ پروگراموں نے پوری دنیا میں طاقت کا توازن پوری طرح بگاڑ کر رکھ دیا ہے ایسے ٹاپ سیکرٹ سٹیلت اور اکل سے بالاتر تیارے بنائے جا چکے ہیں اور مزید پر کام کیا جا رہا ہے دن کی مدد سے وہ پوری دنیا پر کنٹرول کر سکتنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں امریکہ روس اسرائیل اور دیگر مالک میں بڑے پیمانے پر خفیہ ریسرچ ادارے قائم ہیں جن میں نت نئے ہتھیار جاسوسی کے آلات بائیولوجکل تجربات وغیرہ پر کام ہوتا ہے ان تمام مالک میں ایک ملک کا صرف سالانہ دفاع بجٹ پاکستان کے درجنوں سالوں کے ٹوٹل بجٹ کے برابر ہوتا ہے ان کے فوزیوں اور خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں کو دی جانے والی تنخواہیں اور مرات پاکستان کے مقابلے میں حراروں گناہ زیادہ ہوتی ہیں ان تمام نقاط کو بغور دیکھا رہے تو پاکستان ان ممالک کے معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی ان کے مقابلے میں نہ تو ہم اقتصادی اور معاشی لحاظ سے مضبوط ہیں اور نہ ہی سیاسی لحاظ سے ہمارے پاس ان کی طرح جاسوس سیٹلائٹ جیسے بھوت یا فرشتے بھی نہیں ہیں چونکہ کمپیوٹر ان کی اجاز ہے لہٰذا ہم کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے معاملے میں بھی ان سے بہت پیچھے ہیں ہمارے پاس امریکیہ کی طرح خفیہ اور خطرناک ترین جاسوس تیارے بھی نہیں ہیں جن کی مدد سے ہم کسی ملک کے اوپر سے گزرتے ہیں اور اس کی جاسوس ہی کر سکے ہمارے پاس اکہ دوکہ ریسرچ ادارے ہیں جن میں ہم اپنے ضرورت کے مطابق ہی ہتھیار ڈیزائن کرتے ہیں اور ان ممالک کے مقابلے میں بہت تھوڑے پیمانے پر اپنے لیے اسلحہ وغیرہ تیار کرتے ہیں جو صرف ہماری ضروریات کو ہی پورا کرتا ہے ہمارے دفاعی بجٹ کے تو کیا ہی کہنے اب کیا کہوں بائیس دفاعی بجٹ کا زیادہ تر حصہ فوج کو ہر چال پاکستان کے عوام پر ہی زلزلے سہلاو اور دیگر قدرتی افات کے سلسلے میں خرچ کرنا پڑتا ہے اور ہماری فوجیں اور خفیہ ایجنسیوں کے حلکاروں کی تنخواہیں اور مرات کا اللہ ہی حافظ ہے انہوں والے کے مقابلے سمندر اور پانی کے گھونٹ کی مانت صرف یہی نہیں ہم سیاسی طور پر بھی پچھلے کئی سدہائیوں سے کمزور موالک کی فرست میں شامل ہیں اگر سے ہم تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں کہ ہم پاکستانی ہیں تو مندر جبالہ تمام باتوں سے ہم پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا ان ترقی آفت موالک کے مقابلے میں سب سے بہترین ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے پاکستان کی آئی ایس آئی واقعی میں دنیا کی بہترین اور طاقتورترین ادارہ ہے اس ادارے نے نہ صرف ان ترقی آفت موالک کی خفیہ ایجنسی کو دول چاٹنے پر مجبور کر دیا بلکہ ہمارے ایٹمی پروگرام کی جاسوس سے متعلق ان کے سیٹلائٹ یعنی ان کے بھوت اور فرشتے بھی بے بس ہو کر رہ گئے ہیں کربوں ڈالر پھونکنے کے بعد بھی وہ موالک پاکستان کے دفاع کی زمانت یعنی ہمارے ایٹمی ہتھیاروں تک نہیں پہنچ پائے اور نہ ہی انشاءاللہ کبھی پہنچ گائیں گے پھر انہوں نے پاکستان میں پروکسی وار لڑنے کا فیصلہ کیا اس سلسلے میں انہوں نے اس قدر پانی کی طرح پیسہ بہایا کہ ان کی معیشت کنگال ہو کر رہ گئی لیکن ہماری ای ای ایس آئی کے ہاتھوں انہیں ہمیشہ بری طرح ناکامی کا مو دیکھنا پڑا ہماری ای ای ایس آئی کے سامنے ان کی تمام تر ٹیکنالوجیز ہیں ان کے جاسوس ہیں ان کے سیٹلائٹ جیسے فرشتے اور بھوت ہیں ان کی فوجی اور اقتصادی طاقت ہے پس اگر ہم ای ای ایس آئی کے روز مرہ کے خفیہ کاموں کو جان لیں تو ہم یہ بات کہتے ہیں سے ہرگز گریز نہیں کریں گے کہ صرف پاک فوج اور ای ای ایس آئی ہی ہیں ان کی وجہ سے پاکستان موجود ہے اور ہم یہ بات کہنے سے ہرگز گریز نہیں کریں گے کہ آج پاکستان کا وجود سلامت بھی انہی کی وجہ سے ہے ورنہ ہم کبکہ مٹ جائے ہوتے ہیں